موسیقی 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 سب سے بڑا صوبہ یعنی کہ آوازی کے لحاظ سے پنجاب ہے اور جہاں پر ایک سو چوالیس نشیستیں ہیں قومی اسمبلی کی اور لیکن چونکہ ظاہر کچھ ڈیتھ بھی ہوئی ہے وہاں پر اس لئے قومی اسمبلی کے ایک سو اکتالیس نشیستوں پر وہاں مقابلہ ہے جب پر سوائی اسمبلی پر سب سے زیادہ بڑی جو سوائی اسمبلی ہے وہ پنجاب کی ہے وہاں پر دو سو چانویں نشیستوں پر امیدوار جو ہیں میدان میں اس کے علاوہ سندھ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں قومی اسمبلی کی ایک سو اکتالیس نشیستوں پر پولنگ ہو رہی ہے اچھا قومی اسمبلی کی ایک سو اکتالیس نشیستیں ہیں پورے سندھ میں اس میں جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان گئنے کے کراچی اور جو داروں خلافہ کہہ لیجئے سندھ کا اس میں بائیس نشیستیں کراچی سے ہیں اور سنتالیس نشیستیں ہیں سبائی اسمبلی کی اور بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر کراچی پر بہت زیادہ نظریں ہیں کہ جی کیا ہوگا کیونکہ کراچی میں اور ہیدر آباد کے گرم بات کریں تو یہاں پر میئر کراچی ڈیپٹی میئر کراچی وہ پاکستان پیپل سپارٹی سے ہیں اب کیونکہ کہا جاتا جی ایم کیوں پاکستان نے چونکہ بائیک آٹ کیا تھا تو اس لیے ان کے امیدواران یا کہہ لیجئے بلدیات بلکل نہیں تھے لیکن قومی اور سبائی اسمبلی میں وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں تو یہاں بڑا دلچسپ مقابلہ ہے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے خاص طور پر اگر ہم بات کریں ملیر کی کماری کی لیاری اور خاص طور پر جو گڑ کہا جاتا ہے صاحب کا الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں یعنی کہ سینٹرل اور دلہ کرنگی یہاں پر کہا جاتا ہے امکیوں پاکستان کا گڑ ہے لیکن سینٹرل میں دلوستی میں اگر ہم بات کریں تو یہاں بہت کام کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ کوئی سرپرائزنگ ہو سکتا ہے یہاں پر کراچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اصل جو مقابلہ ہے وہ دیکھا جائے تو امکیوں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے کہ زیادہ یہاں سے کون نشیطیں جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے اگر ہم کراچی کے علاوہ سینٹرل کے دیگر شہروں کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بہت بھاری ہے باقی تمام جماعتوں پر یعنی کہ بہت سانی حکومت بنانے میں لگتا ہے یہ بظاہر اب تک ظاہریہ بھی تو پولین شروع ہوئی ہے لیکن اس لیے ہم سابقہ الیکشنز کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کا جوش و خرش دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کی میں یہاں سے بہت سانی حکومت بنانے میں گوار پھر کامیاب ہو جائے گی لیکن کراچی اور ہزارباد وہ شہر ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی کبھی نہیں رہی یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کے حوالے سے باقی ان دو شہروں کے علاوہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں خیبر پختون خواہ سے تو قومی اسمبلی کی چوالیز اور صوبائی کی سو تیرہ نشستوں پر امیدواروں میں مقابلہ ہے بلوشستان سے قومی اسمبلی کی سولہ اور صوبائی اسمبلی کی اکیابہ نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے عام انتخابات کے لئے ملک بھر میں نوے ہزار چھ سو پچھتر پولنگ سیشنز قائم کیے گئے ہیں مردوں کے لئے پچھس ہزار تین سو بیس خواتین کے لئے تیس ہزار نو سو بانوے پولنگ سیشنز بنائے گئے ہیں جبکہ مشترکہ پولنگ سیشنز کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو تین ہے ملکل اور الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے وہ پنجاب میں مجموعی طور پر پچاس ہزار نو سو چوالیس پولنگ سیشنز قائم کیے گئے ہیں سندھ میں انیس ہزار اچھے پولنگ سیشنز قائم ہوئے ہیں اس طرح جس طرح آپ نے ذکر کیا دا خریف وکن خاکہ وہاں پر پندرہ ہزار چھ سو ستانوے اور بلوشستان میں پانچ ہزار اٹھائیس پولنگ سیشنز بلوشستان کے اگر میں بات کروں تو وہاں پر قومی اسمبلی کی صرف سولہ نشستیں ہیں اور سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا ظاہر رکبے کے لحاظ سے آبادی چونکہ وہاں کم ہے اور ایک ہلکہ ایسا بھی ہے جو آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ وہ دنیا کے کہا جاتا ہے اٹھاسی ممالک سے بڑا ہے رکبے کے لحاظ سے آبادی وہاں بہت کم ہے اس طرح اگر ہم بات کریں کے پی کے کی یعنی خیبر فقتنخواہ کی وہاں بھی اس بار جو مقابلہ ہے وہ چونکہ پی ٹی آئی کی آزاد امیدبار ہاں نہیں کیونکہ ان کے سمبل جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا ان کے ظاہر ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن کے جو مسائل تھے وہ تسلیم نہیں کیے گئے اور اس کے بعد آزاد امیدبار ہے تو یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے جس سب سے زیادہ اگر کہیں سے آزاد امیدبار جیس سکتے ہیں تو وہ کیا بھی کی ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں الیکشن گمیشن کے مطابق ملک بھر میں سولہ ہزار چیسٹھ شیاسٹ پولنگ سٹیشنوں کو انتہائی حساس جبکہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنوں پر پاک فورس تائینات کی گئے ہیں پولنگ سٹیشنوں پر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لئے پریزیننگ افسران کو بھی مجسٹریٹ درجہ اول کی اختیارات دیے گئے ہیں بلکل اور یہ پاکستان کے بارویں انتخابات ہیں اور ملک کی کہا جاتا ہے جی ایک سو گیارہ جو پارٹیز ہیں وہ انتخابات میں جو ہے حصہ لے رہی ہیں ان کی جماعتوں کے امیدوار اور ازاد امیدواروں مقابلہ ہے نون لیگ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پی بوس پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت یہ آپ تو امیدوار ان کے درمیان کہا جاتا ہے جی بڑے مقابلے ہیں اور ووٹرز کی جو شروع میں آپ نے بات کی وہ تقریبا کہا جاتا ہے جی بارہ کروڑ پچھے آسی لاکھ پچھے آسی ہزار سات سو ساٹھ ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق کے راہ دہی استعمال کر رہے ہیں لیکنکہ چھے کروڑ بانوے لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو چار مرد ہیں اور پانچ کروڑ تیرانوے لاکھ بائیس ہزار چھپن خواتین ووٹرز عام انتخابات کے لئے ریسٹڈ ہیں اب اس میں سے ظاہر ہے ہم تو یہی پیغام سب دے رہے ہیں اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلیے اور یہ قومی فریضہ ہے آپ کا ووٹ اپنا ضرور جس پارٹی کو پہ چاہتے ہیں ضرور ڈالیے لیکن ووٹ ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس لئے بھی ہمارا کہ بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھ کر بعد میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ووٹرنگ کا ٹرن آؤٹ چالیس فیصد تھا پینٹالیس فیصد تھا پچاس فیصد تھا یعنی کہ پچاس فیصد تو ڈالنے نکلے ہی نہیں ان کو نکلنا چاہیے کہ ان کو تنقید کا حق بھی نہیں بندا کہ جناب یہ پارٹی کیوں جیت گئی فرام امیدوار کیوں جیت گئی جب آپ ووٹ دینے نکل ہی نہیں رہے تو پھر تنقید بھی مت کیجئے آپ اپنا قومی فریضہ ادا کیجئے اور اپنے پسندہ امیدوار کو پسندہ پارٹی کی امیدوار کو ووٹ دازگی ہے آپ جس کو بھی ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آداد ہے یا کسی پارٹی سے تعلق ہے لیکن ووٹ ڈالنا ضروری ہے تو بہت سارے لوگ سستی میں کہہ لیجئے یا صرف اس لیے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا دیکھیں کترہ کترہ سے دریہ بنتے ہیں تو آپ جب تک ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے پھر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گلی محلوں میں کام کیوں نہیں ہوئے اور کہ ہاں قانون ساجی کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیئے تھے آپ قومی اسمبلی چلے گئے آپ صبح اسمبلی چلے گئے آپ یہ کیوں نہیں کر رہے تو جب یہی باتیں آپ پھر بعد میں نہ کیجئے کیونکہ آپ کو جب یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ انتخابات میں نہیں نکلتے اور پھر اللہ کے شکر اب تک جو پورے پاکستان سے اس وقت تک یہ جو خبریں آ رہی ہیں اور اس میں کوئی ناکشکوار واقعہ اب تک نہیں ہوا اور جو کہ اللہ تعالی رحم و کرم رکھے اپنا شام تک ایسا نہ ہو اور اب تک ناکشکوار واقعات نہیں ہیں لیکن امنمان ہیں اور صورتحال اب تک جو ہے کانون حافظ کرنے والوں کنٹرول میں ہیں اور بہتسانی لوگ پورٹ کاسٹ کر رہے ہیں لیکن سب سپریش ہے کراچی کے بات کریں تو یہاں کا محاول ہمارا آپ جانتی ہیں کہ چھوہ سا دیر سے سو کر لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ جائیں تو پھر سوتے نہیں ہیں تو پھر وہ دیر سے سو کر اٹھتے ہیں اور آج ظاہرے اجب الیکشن کا سما ہے عام تاتیل بھی ہے تو لوگ سوارا دیر سے سو کر اٹھتے ہیں تو یہ جو ٹائم ہم کہتے ہیں ایک بجے سے شام پانچ بجے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ پورے پاکستان میں کہ جناب اس چار گھنٹوں میں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پانچ بھی دک ہے اور پانچ بجے دک ظاہرے جو لائنوں میں لگے ہوتے ہیں لوگ جو پولنگ سیشنز کے اندر ہوتے ہیں ان کو گوکہ اجازت ہوتی ہے اس کے بعد بھی ووٹ ڈالنے کی لیکن پھر وہی ہم بات کریں گے کہ اپنا ووٹ استعمال کیجئے اور اپنا حق کے رائے دہیز ضرور استعمال کیجئے تیکھی ووٹ تو انگریزی کا لفظ ہے اردو میں رائے دہیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنے رائے ضرور دیں اور عام انتخابات کے موقع پر آپ جانتے ہیں پورے ملک میں سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور مجموعی اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر اس وقت تک کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا لیکن ہمارا آپ کیا کہیں گی بار میں الیکشن ہے پاکستان کے ہر بار ظاہرے ہم نے دیکھا کہ کبھی کوئی پارٹی جی جاتی ہے کبھی کوئی پارٹی جی جاتی ہے تو اس بار بھی عام انتخابات ہو رہے ہیں بڑی پارٹیز جو ہیں پاکستان پیوز پارٹی مسلم اکنون اچھا اب اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بھی مقابلے میں موجود ہے جی ڈی اے والے بھی موجود ہیں کراچی میں ظاہر ہیں کیوں پاکستان کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں تو اور این پی ہے کے پی کے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے فضل ریمان صاحب کی جی ایو آئی فے موجود ہے ان کے درمیان اچھا بلوشتان کے اگر ہم بات کریں تو وہاں باپ پارٹی کے بارے میں سبتزادہ بات کی جاتی ہے اس طرح نیشنل بلوش پارٹی جو ہے ان کی وہ بھی وہاں موجود ہے اور پاکستان پیوز پارٹی وہاں سے حصہ لے رہی ہے فضل ریمان صاحب بھی اس بار پاکستان میں موجود ہیں میاں صاحب نے بھی دورہ کیا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بڑی سیاسی جماعتوں کے ہم بات کریں تو واحد پارٹی پاکستان پیوز پارٹی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ موثر انتخابی مہم چلائی ہے اور لگ وقت تین ماہ آپ نے دیکھا اور چوندین تو ظاہرے وہ ہوتے ہیں کہ جب انراؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور لیکن اس میں نون لکھ کا میں بات کروں آپ سے تو انہوں نے نظرانداز کیا دو صوبوں کو خاص طور پرگرم بات کروں وہ سندھ میں آئے نہیں میاں صاحب جو بہت زیادہ اسپیکٹر تھا کہ جی وہ پورے ملک میں ایک بڑی پارٹی کے نمائندگان جہاں ہوتے ہیں الیکشن میں تو دورہ بھی کیا جاتا ہے بلاوال موٹوزداری صاحب نے ایون کے وہ کے پی کے بلدستان پنجاب اور سندھ کے علاوہ وہ گلگت بلدستان بھی گئے حالکہ وہاں الیکشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں گئے اور انہیں بڑی موثر مہم بھی چلائی ہے اور لیکن دوسری پارٹی کے بات کریں میاں صاحب نے بلکل سندھ کو نظر انداز کر دیا اگر میں ایسا منتقب ہو کر آتے ہیں ان کی پارٹی اگر جیتتی بھی ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ کہیں گے کہ جناب آپ چار صبحوں کا وزیراعظم ہونا چاہیے یہ صرف پنجاب کی جیت کر وزیراعظم بن گئے تو تنقید کرتے ہیں اس پر اس وقت نواز شریف پیڈے ڈاک کر رہے ہیں آئیے برائے رسلے چلتے ہیں انسان کے لوگ خوشحال زندگی انشاءاللہ بسر کر سکیں گے اور یہی لوگوں کا آج لوگوں کی تمنہ ہے لوگوں کا خواب ہے اس خواب کو پورا ہونا چاہیے شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے ان لوگوں نے آکے اس خواب کو بکھیرا اور خراب کیا اور جس سے ہمارے معاشرہ میں بکار پیدا ہوئے ہمارا معاشرہ اس سے پہلے بلکل ٹھیک چلتا تھا انہوں نے آکے اس میں یہ بہت بڑی زد پہنچائی ہے ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک دیں گے میاں صاحب بسیدہ 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 آپ ہمارا منچور پڑھیں اس میں سب چیزیں بہت تفسین سے لکھی ہوئی ہیں ان کے دروازے کی تاریزت کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے سر دوہزار پیدا کی طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کو منڈیٹ ملے گا کیونکہ آپ کی کمپینڈ بڑی چھوئی بیانیا بنا یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلود حکومت بننے جا رہے ہیں آپ کی اپنی کے اسیسمنٹ ہے خدا کے واسطے صحیح ایک پارٹی جو ہے اس کو مجورٹی ملنا بہت ضروری ہے اگر اس کے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا منڈیٹ ملنا چاہیے دوسروں پر اس کا دارو مدار نہ ہو میاں صاحب ہے مریم نواز صاحبہ نے بڑی میلت کی ہے وزیرا لہا پجاب بن رہی ہے کی نہیں وزیرا لہا پجاب آئیں گی ریزلٹ کے بعد انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور یہ پارٹی فیصلہ کرے گی میاں صاحب آپ کی خواہش کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو آئینا سے یہ وزیرا لہا پجاب اسی طرح سے پارٹی میں شباز شریف صاحب کی بہت خدمات ہیں اسی طرح سے پارٹی میں اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھیوں کی خدمات ہیں تو جیلے کاٹی ہیں بھائی جیلے کاٹی ہیں حمزہ جیسے بچے نے جیلے کاٹی ہیں مریم جیلے کاٹی ہیں اب بڑوں نے تو کاٹی ہیں شباز صاحب نے یا میں نے یا اور انہیں قربانیاں دے کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں آج یہاں آئے ہیں مریم نواز شریف مسلم نون کے قائد اس وقت بات کر رہے تھے میڈیا سے انہوں نے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر دیا ہے اور مسید کیا کہا ہمارا انہوں نے عوام کو یہ تعقید کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں جی انہوں نے کہا ہے کہ یہی بات ہم کر رہے تھے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے ان کے ساتھ دیکھئے نواز شریف صاحب کے ساتھ اندازہ کیجئے کہ ان چودی صاحب کھڑے میں اور ان چودی صاحب کا تعلق جو ہے وہ آئی پی پی سے ہیں استقام پاکستان پارٹی سے اور وہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور استقام پاکستان پارٹی کے ترین صاحب پہلے کہے چکے ہیں میرے قائد نواز شریف ہیں تو اس پر بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ جی آپ کی ایک الیک پارٹی ہے اور اس پارٹی کا سربراہ دوسری پارٹی کے سربراہ کو کہہ رہا ہے کہ جی میری پارٹی ہے میرا وہ لیڈر ہے تو پھر ایک ہی پارٹی بنانے بہتر تھا آپ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن بارال یہ بھی ہمارے ہیں کہا جاتا ہے جی جمہوریت کا حسن ہے اور ناظرین ایک بار پھر بتائیں آپ کو الیکشن دوہزار چوبیس پاکستان بھر میں پولنگ کا عمل جاری ہے موبائل فون سرویس آرزی طور پر موطل ہوئی جس کے بعد پاکستان بھرس پارٹی کے چیئرمن بلاول پھٹرو زداری صاحب نے انٹرنیٹ سرویس کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا اور ریٹوٹ کیا کہ جی پارٹی کو الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے جیو کرنے کو بھی کہا ہے اور بلوستان میں صبح آٹھ سے شامپانچ بھی اتر خوش اسلومی سے ووٹنگ جاری رہے گی جانا چیز زداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور میاں صاحب کے مزید کیا کہا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں ایک ہی جماعت کو اکثریت ملنی چاہیے ہمارے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ ایک جماعت اگر اکثریت لے کر آئے گی تو وہ بلیک مل نہیں ہوگی باقی چھوڑی جماعتوں سے انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ باقی جو چھوڑی جماعتیں اور آٹھ دس پارٹیز مل کر اگر حکومت بناتی ہیں جسے پیڈیم کی حکومت ہم نے دیکھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اختیارات نہیں تھے دیکھ لی جتنی ساری پارٹیز کے حکومت ہی میں جو بلیک مل وہ کرتے رہے خان صاحب نے جسے رہے کہا تھا جب گئے تھے یہ میاں نواشیب صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت ملنی چاہیے اس انتخابات میں ظاہر ہے اس کا فیصلہ آپ سے چند گھنٹوں بعد ہو جائے گا کہ واضح اکثریت کس پارٹی کو ملی ہے یا نہیں ملی لیکن بہرحال اس وقت تک جو ہم بیٹھے میں اسے بات کر رہے ہیں پولنگ کا عمل جاری ہے پورے ملک میں لوگ باہر نکل رہے ہیں ووڈ کاس کر رہے ہیں اور آپ بتائیے کہ ترجمان الیکشن کمیشن نے بھی سوالے سے کچھ کہا ہے جی ناظرین ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشن پر تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس موجود ہیں عوام افعاؤں پر یقین نہ کریں ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ این ایک سو تیس لاہور میں پورمن پولنگ جاری ہے پولنگ سٹیشن پر تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس بھی موجود ہیں دوسری جانب انتخابات کے پیشن ازر الیکشن کمیشن کے مدعوں کی ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے مختلف موسرین صحافی اور اوبزرورز نے ووٹنگ کی صورتحال کا جائزہ لینا بھی شروع کر دیا ہے جی بالکل اور کامن ویلت اوبزرور گروپ نے بھی اسلام آباد کے مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا ہے اور کامن ویلت اوبزرور کے پچیس رکنی وفت نے ہلکہ این اے سینٹالیس کے مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا ہے جس کے علاوہ کامن ویلت اوبزرور وفت نے پولنگ کی عمل کو شفاف قرار دے کر اب تک اور اتمنان کا اثار کیا ہے میڈیا سے گفتگو بھی انہوں نے کی ہے اور کہا ہے کہ کامن ویلت کے موسرگ گروپ کے سربراہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ عام انتقابات کے لئے پولنگ عمل سے مطمئن ہیں ہم انٹرنیٹ دریافت ہونے سے قبل ہم الیکشن کرا رہے تھے انٹرنیٹ سے زیادہ اہم ووٹ ڈالنا ہے ادھر چیف جسٹس جو بلستان نے ہائی کورڈ نئی مختلف صاحب انہوں نے ان کی اہلیہ کے ہمراہ ووٹ کاسٹ کر دیا ہے چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ نے کوئٹا کے وائز سکاؤٹس ہیڈ کوارٹر میں پولنگ سٹیشن پر جو موجود ہیں وہاں ووٹ کاسٹ کیا ہے اس موقع پر گفتگو انہوں نے بھی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا چیز جیسے نئی مختلفان نے کہ عوام آج وہ ڈال کر قومی فریضہ انجام دیں یہ ظاہر بہت اہم چیز ہے اس کے علاوہ میں یہ بتا ہوں آپ کو کہ تریکن صاحب کے جو رہنما ہے بیرسٹر گوھر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا آج نازک دن ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ باہر نکلنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ سے درخواست تھے کہ مکمل طور پر تعاون کرے پالنگ اور گنتی کا عمل جو ہے درست ہوگا تو جمہوری عمل مکمل ہوگا یہ بڑی اہم بات تنہوں نے کی ہے اور اس پر ہم تفسرات بھی کریں گے آگے اور مسئل ایک اور بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے شامل کرنے چاہ رہی ہیں خبر جی الیکشن کمیشن نے اہنے 232 کرنگی میں بیلڈ پیپر شپنے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کر دی ہے اور الیکشن کمیشن نے اہنے 232 کرنگی میں بیلڈ پیپر شپنے کا نوٹس لے لیا جی یہ بیلڈ پیپر شیننے کا جو نوٹس لیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن صندھ نے رو ڈی آرو اور ڈی ایم او سے ریپورٹ طلب کر لی ہے الیکشن کمیشن صندھ نے اور ملزمان کے خلاف ساتھ کاروائی کی ہضائیت بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انتخابات کی شفافیت تا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کراچی کے علاقے سعود آباد ملیر میں یہ علاقہ ہے وہاں کا اور ملزمان پریزائننگ افسر سے پولنگ میٹریل چھین کر فرار ہو گئے تھے جس پر پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے سکول کی پیچھے پولنگ کا چھینہ گیا سامان برامت کر لیا تھا اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ انہیں دو سو باتیس کرنگی کے پولنگ سٹیشن نمبر سینتیس میں نامعلوم افسر آقل ہوئے تھے اور پریزائننگ افسر سے پولنگ میٹریل چھین کر فرار ہو گئے تھے اس واقعے کے فوری بعد پریزائننگ افسر جو ہیں پولنگ سٹیشن پہنچے اور واقعے کے اطلاع دی جس پر پولیس نے فوری کاروائی کی تو پتہ چلا کہ نامعلوم افسر پولنگ میٹریل چھین کر سکول کے پیچھے پھینک کر فرار ہو گئے تھے یہ کل سے ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی اور جس میں کہا جا رہا تھا جی یہ اس طرح کہ اگر صورتحال رہی تو پھر الیکشن کی شفافیت پر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے اور اسی حوالے سے آج ڈیفریکان وینڈیر ہیں متعددہ کمیمون پاکستان ڈکٹر فاروق ستار صاحب انہوں نے بھی ان کے پر حوالے سے بتائی انہوں نے اچھ کیا کہا انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون بند ہونا تشویش کی بات ہے سندھ کے تمام شہروں میں الیکشن نہیں ریفرنڈرم ہے جی جی ریفرنڈرم ہو رہا ہے اور ایم کے ایم چھینی گئی ہے تمام سیٹس واپس لی گئی ہیں ہم سے چھینی گئی سیٹوں پر جیتنے اور جیتنے والے پریشان تھے اور فاروق ستار صاحب نے جو الزام لگایا ہے اس نے کہا ہے کہ جی پینٹی کالونی جو ہے وہاں پر سیکنڈر سکول میں جالی وہ ڈلوائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشنیز دھاندلی کا فوری نوٹس لے اور انہوں نے مسید یہ بھی کہا کہ انتظامیہ سے میں فیل کرتا ہوں کہ سچو گزری کو برطرف کریں ایمیر جان اسلامی جو حافظ نوی مرمان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ موبائل فون سرویس بند کر دی گئی ہے بدترین صورتحال ہے کراچی میڈیا سے انہوں نے گفتو کرتے بھی یہ بھی کہا کہ موبائل سرویس بند کر کے پچیس کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وزیر داخلہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر موبائل فون سرویس بحال کی جائے وزیر داخلہ نے فون سرویس بند کرنے کے کون سی دہشتگردی کے خلاف کاروائی کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف جگہ سے خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ عملہ رکشے میں سامان لے کر پہنچ رہا ہے اکثر مقامات پر تو سامان موجود ہے لیکن عملہ موجود نہیں حافظ نیرمان نے یہ بھی کہا کہ نیجی کمپنیوں چوکیداروں اور ڈرائوروں کو پریزائننگ افسر بنا دیا گیا ہے اسی پر اتانس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بتایا کہ الیکشن کے نام پر کیا وضا کیا جا رہا ہے اور حافظ نیرمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کارکنان گھر گھر جائیں اور ہر فرد سے رابطہ کریں وہ ڈالنے کے لیے لے کر کے آئیں غیر جانیدہ صبرے کے مطابق جماعت اسلامی کراچی میں سب سے آگئے یہ حافظ نیرمان سب کہہ رہے ہیں کارکنان حالات پر نظر رکھیں اور ووٹ کا تحفظ کریں انہوں نے مسید یہ بھی کہا کہ زبردستی مسلط کرنے والوں کے خلاف بھرپور مضاحمت کی جائے گی اور جماعت اسلامی کے بغیر نہ وفاقی اور نہ ہی سوائی حکومت بن اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ایم کیوں والے بھی کہتے ہیں ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی تمام جو اس طرح کی چھوڑی جماعت اس لیے میں کہتا ہوں چھوڑی جماعت اس لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگی سیاسی حوالے سے سیٹ ساماشہ کم ہوتی ہیں جسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی ہے یا مسلمک نون ہے بڑی پارٹی اس لیے ہیں کہ وہ وفاق میں سنگر میجارٹی بھی مل جائے تو حکومت بنا لیتی ہیں ان کو ضرورت نہیں پڑتی دوسروں کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو پھر بھی بڑی پارٹی وہی رہتی ہیں پی ٹی آئی والے تھے اور اس الیکشن میں ظاہرے وہ ازاد ان کے کینڈیٹس موجود ہیں تو اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں لیکن بات بڑی اہم ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبائی حکومت میں ہمارے بغیر نہیں بنے گی اور وفاقی حکومت بھی اس کا مطلب ہے کہ اگر وفاق میں جماعت اسلامی کی کچھ سیٹیں آ جاتی ہیں اور اس طرح پھر سندھ میں یا دیگر صوبوں میں سبائی اسمبلی میں ان کے سیٹس آ جاتی ہیں تو ظاہرے وہ بڑی اہم کردار ہوگا جماعت اسلامی کا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہو گیا تو کیونکہ یہ الیکشن ہے شام تک ظاہرے اس کا سب کا نتیجہ ہمارے سامنے آ ہی جائے گا اور حافظ نائیم اور رمان نے ایک اور بات کری کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم خیر مقدم کریں گے اگر دھاندلی ہوگی تو اس کے خلاف بھرپور مضاہمت کی جائے گی جب الکل اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر مقدم اس لیے وہ کریں گے کہ صفاف الیکشن ہو گئے لیکن اس وقت تک کی جو خبریں محصول ہو رہی ہیں اور جو ہم نے جماعت اسلامی کے لوگوں کا رویہ دیکھا ہے اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ خیر مقدم کریں گے دھاندلی کی بات ضرور کریں گے اور انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف بھرپور مضاہمت کی جائے گے تو جماعت اسلامی ہمارا آپ جانتی ہیں کہ بہت زیادہ احتجاج کی حوالے سے مشہور ہیں ایک زمانے میں جب ان کے امیر ہوا کرتے تھے قادی حسین عمد صاحب ان کی پہچانی بڑے بڑے جو ہے ملین مارٹ اور جلسے ہی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بہت زیادہ سیٹس حاصل نہیں کر سکی جماعت اسلامی لیکن مضاہمت ہی حوالے سے یہ درست ہے کہ وہ ہمیشہ دھرنے دیرے ہوتے ہیں وہ اپنے کارکنان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے دھرنے بھی دیتے ہیں وہ مختلف مقامات پر روڈ بند کر دیا اور جلسے کرتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے جانب سے مسلسل ہوتی ہیں تو یہ مضاہمت کی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے نہیں کہا کہ کراچی کے عوام کے پاس واحد آپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی یعنی ظاہر ہر جماعت ہی کہتی ہے کہ ہمارے علاوہ آپشن نہیں ہے ہمیں آپ ووڈ دیں گے کہ یہ ہوگا لیکن بہرد جماعت اسلامی ایم ایم ای کے پلیٹ فارم سے بھی حکمت میں آئی ہے جماعت اسلامی کے لوگ کراچی میں جیتے بھی رہے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ کے وکے میں بھی جیتے رہے ہیں اور گو کے جماعت اسلامی کا ہیڈ آفیس جو ہے ہمارا وہ ہے لاہور میں اور وہاں سے جماعت اسلامی کے ہمیشہ زمانہ ضبط ہوتی ہے جہاں پر ان کا ہیڈ آفیس ہے یعنی کہ جو ان کے امیر تھے جماعت اسلامی کے انہوں نے بنیاد رکھی مولانا مہدید صاحب وہ لاہور میں تھے اور وہی منصورہ میں ان کا ہیڈ آفیس ہے اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ وہاں سے کہ جماعت اسلامی ہار جاتی ہے جس طرح لاہور مرکز نون لکھا بھی ہے میاں صاحب وہاں رہتے ہیں میاں صاحب وہاں سے ضرور سیڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح پاکسن پیس پارٹی کے مرکز کی بات کی جائے یعنی کہ جہاں سے تعلق ہوتا ہے آپ کے چیئرمن کا صدر کا تو وہ جس طرح لڑکانہ ہے محترمہ وہاں سے جیتی رہی بھٹو صاحب جیتی رہے بلاور بھٹو صاحب جیتی رہے وہاں سے تو وہاں سے ان کی ویکٹری ہوتی ہے اس طرح کراچے کی بات کی جائے تو ان کے جو بھی کرتا دھرتا ہوتے ہیں خاص طور پر بات کروں آج کل کی امکیو پاکستان کی تو خالی مکو صدیقے صاحب پچھلی بارہ بھی جیت گئے تھے اور اس بار بھی وہ الیکشن میں موجود ہیں اور اس بار بھی پوزیشن ان کے حلقے میں کہا جاتا ہے جیسی پوزیشن ہے ان کی وہ جیت بھی سکتے ہیں تو اس طرح خان صاحب کے حوالے سے کہ میاوالی جہاں جہاں سے وہ کھڑے ہوتے تھے بڑی مضبوط پوزیشن خاص طور میاوالی سے پہلی بار بھی میاوالی سے جیت کر اسمبلی میں آئے تھے تو اس لیے وہ حلقہ ہمیشہ بہت اہم ہوتا ہے جہاں سے اس پارٹی سبرہ کا رشتہ ہوتا ہے یا وہاں آبائی ہلکہ اسے کہہ لیجئے وہ ہوتا ہے تو جماعت کا جنکہ گھڑ جو کہہ لیجئے یا ہیڈ آفیس کہہ لیجئے وہ منصورہ لاہور ہے لیکن وہاں سے جیتی نہیں ہے اس لیے ہمیشہ تنقید ہوتی ان پر کہ آپ اپنے گھر سے کیوں ہار جاتے ہیں الیکشن دوبارہ اس بار دیکھتے ہیں کیا وہاں سے پوزیشن مضبوط ہے یا نہیں ہے ان کی یہ تو نتیجہ سامنے آ ہی جائے گا لاہور میں بڑے مقابلوں کی اگر ہم بات کریں تو جہاں میاں صاحب کے ساتھ سامنے یاسمین راشد صاحبہ ہیں آزاد مقابلہ ہے بڑا اہم مقابلہ ہے اس کے علاوہ وہاں سے 127 بلاول بھٹو زہداری صاحب بھی مقابلے میں ہیں لاہور سے اور کہا جارے جی وہاں بھی ہمیں بڑا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا پاکستان پیوز پارٹی کے چیئرمین کی وہاں پوزیشن اچھی ہے اور بڑا جلسہ بھی کیا تھا انہوں نے اور ان کے سامنے جو کینڈیڈیٹ ہے نون لکھ کا وہ کہو کہ اتنا کوئی بڑا نام نہیں آتا تارب صاحب کا لیکن چونکہ تعلق ان کا جس جماعت سے تو وہاں کہا جاتا ہے جی جماعت یعنی کہ مسلمی نون لاہور بڑی مضبوط ہے تو بلاول بھٹو زہداری صاحب کی سیٹ پر بھی دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور کہا جاتا ہے جی یہ سٹیٹ پاکستان پیوز پارٹی بھی حاصل کر سکتی ہے کیونکہ بڑی اچھی پوزیشن ہے وہاں پر ان کی اور اب تحریک انصاف کے بیرسٹر گوھر صاحب کے حوالے سے خبر ہے آپ کے پاس تو وہ دے دیجی تحریک انصاف کے رینما بیرسٹر گوھر نے کہا کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا آج نازک ترین دن ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ باہر نکلنا چاہیے بیرسٹر گوھر نے کہا کہ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ وہ مکمل طور پر تعاون کریں پولنگ اور گھندی کا عمل درست ہوگا تو جمہوری عمل مکمل ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ووٹر سے درخواست ہے باہر نکلیں آج ازادی کا دن ہے بلکل آج ازادی کا دن ہے اور آج کے دن کا پورا پاکستان انتظار کرتا رہا ہے انہوں نے مزید کہا اس موقع پر انہوں نے سوال کیا وزارت اعظمہ کی امیدوار آپ ہوں گے اس سوال پر بیرسٹر گوھر نے کہا کہ خان صاحب جس پر انگلی رکھیں گے وہی پارٹی لیٹ کرے گا اس کے بارے میں لے آپ کیا ہوگا جی بلکل دیکھئے کیونکہ پارٹی تو ظاہر ہے گوکے ان کو ناہل کر دیا گیا ہے اور ان پر کچھ چیزیں ثابت ہوئیں جس کے بعد ان کو سزائیں ہو چکیں دس سال اور چود سال کی اور لیکن ظاہر ہے سارے فیصلے آج بھی وہی کر رہے ہیں جیل سے تو یہ جو بات انہوں نے کی یہ ظاہر ہے کہ اپنا رہنواز مانتے بھی ہیں اور انہوں نے چیئرمنٹ منتخب کیا تھا کہا تھا میری چیئرمنٹ جو ہے بیرسٹر گوھر ہے جو تک میں جیل میں ہوں یا ناہل جب سے کیا گیا ہے ان کو اوضا چھوڑنا پڑا ان کو تو کان صاحب جس پر انگلی رکھیں گے وہی پارٹی لیٹ کرے گا یہ بات بھی درست ہے اور ان کی پارٹی اگر اتنی سٹے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی پوزیشن نہ کر سکتی ہے خاص طور پر دیکھئے بداہر تو نہیں لگ رہا کہ ان کی پارٹی لیٹ کر سکتے گی لیکن کے پی کے میں ان کے کہا جاتا ہے بڑا اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور وہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے کینیڈیڈٹس اتنی تعداد بھی جیتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ مل کر وہاں حکومت بنا سکیں تو وہاں بھی ظاہر ہے پھر فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے اور پہلے بھی جو خان صاحب نے فیصلے کی گو کہ وہ درست نہیں تھے لیکن وائرہ ان کے فیصلے تو انہی کے تھے اور ان کا خمیازہ بھی ان کو بہتنا بڑا چاہے بہت دار سے آپ کی شکل میں کوئی اس طرح کا کنیڈیڈٹس آ جائے محمود کی شکل میں کوئی کیا فکیہ میں جس طرح وہ لے کر آئے تھے اور ظاہر ان کی کارکردگی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا لیکن خان صاحب ڈڈے رہے اور وہ ڈڈے رہنے کے وجہ سے بڑا نقصان بھی ہوا ان کو جی ایمکیو پاکستان کے کنوینئر ہیں سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بھی خبر ہے آپ کے پاس تو وہ دے دیجئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم بہت دنوں سے الیکشن کے دن کے منتظر تھے اور کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم پی تیس سال سے سیاست نہیں عبادت کر رہی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی سیاست نہیں عبادت کر رہے گے یہ سارے سیاستان ہی کہہ دیں کہ ہم سیاست نہیں عبادت کر رہے تھے یہ کیسی عبادت ہے کہ جس کے بعد آپ کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں عوام کے نہیں ہوتے آپ جب آئے تھے سیاست میں تو آپ کی پوزیشن کیا تھی ظاہرے لور ملکلہ سے تعلق آپ کا بھی لیکن آج ماشاءاللہ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی سینئر سیاستدان جو ہیں جس طرح قالد مقصدی کی صاحب ہیں کیونکہ ہم بات کر لیں اس طرح ڈکٹر فاروق ستار صاحب یہ ایٹیز کی دہا ہی سیلیکشن لڑتے آ رہے ہیں یعنی چالیس چالیس سال سے آپ ہی سمبلی میں جائیں گے ہر بار وجہ کیا ہے کیا آپ کی پارٹی میں کوئی اور پڑھا لکھا شخص نہیں ہے پڑھا لکھا نوجوان نہیں ہے اس قابل نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ ہی اکل اکل ہیں آپ ہی صرف بہتر انداز سے بات کر سکتے ہیں تو نوجوانوں کو مواقع دینے چاہیے اور کسی بھی شیاسی جماعت میں نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے نوجوان ہی آگے لے کر چلتے ہیں جس طرح پاکستان پیوز پارٹی کے نوجوان چیئرمین جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے ایک نئی روپ ہونک دی گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے چارز ہیں وہ اس طرح میعہ صاحب کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایڈیز کی دہائی سے وہ چلے آ رہے ہیں ہر بار امیدوار یعنی کہ انیس سو پچی ایسی میں بھی وہ وزیع آزم کی امیدوار تھے یہ مزاگ نہیں ہے تو کیا ہے کہ دوزار چوبیس میں وہی امیدوار ہیں وزیع آزم کے تو لوگ کہتے ہیں جنب اور بھی تو لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں اور یہ اس سے آپ کو باہر آنا شاہی ہے اور جو دیکھتے ہیں آپ کی جو نوجوان اس قابل ہے اس نے سمجھتار ہے پروٹینشل ہے اس کے اندر انرڈی ہے تو اسے لوگوں کو معاقض دینے چاہیے آپ بیک پر رہ کر ان کی رہنمائی ضرور فرمائی ہے لیکن دارہ خالی مکنس جی کے صاحب نے یہ کہا ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں سے وہ چالیس صبح نشستے جیتیں گے اور کراچی سے قومی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر مقابلہ نہیں ہے اچھا یہ بڑی اہم بات کراچی میں توٹل جو قومی اسمبلی کی نشتے ہیں وہیں بائیس اور آپ نے صرف لوگ کھڑے کی ہیں انیس تین تو اپنے ویسی کی کراچی میں چھوڑ دیں اس پر آپ سمجھتے تھے آپ کا مقابلہ ہوئی نہیں ستتا آپ نے ہارمان لی اچھا انیس میں سے بھی آپ سولہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی جائیں گے تینے اور مان لیا آپ نے وہاں سے ہم نہیں جی جائیں گے یعنی کہ اتنے مایوس کیوں ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ انیس ہم نے لوگ کھڑے کی ہیں انیس کے انیس سے جی جائیں گے سولہ کیوں کہے آپ نے اس میں ان کے کوئی تو بات ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ڈاؤٹ ہے ورنہ کراچی میں ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم کیوں میں دعوی کیا کرتی تھی اور جیتی بھی تھی ڈاؤٹ یہاں سے کیونکہ کراچی کے پہلے اکی سوا کرتی تھی اس بار نئی جو ہلکا بندیاں ہوئی ہیں عبادی بڑھی ہے کراچی کی تو اس کی مطابق باعث ہو گئی ہے ایک سیٹ زیادہ ہو گئی سواہی سملے کے دو سیٹیں بڑھی ہیں کراچی سے تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم سولہ جیتیں گے لیکن ظاہر ہے وہ تو اپنی رات گئے تک پتہ چلی جائے گا ہمیں لیکن بہرحب اس پر بھی ہم تفصرہ کریں گے کیا پوزیشن ہو سکتی مختلف سیاسی جماعتوں کی اچھا اینے دو سو چیلیس ہیں کراچی سے ایمکیوں باکستان کے جو مدبار ہیں جو سابق وفاقی وزیر براہ انفرومیشن ٹیکنولوجی امین الحق صاحب ہیں یہ بھی مسلسل دو مرتبہ آئی ٹی منسٹر رہے ہیں اور یہ پہلی بار ہمارا اٹھاسی اور نوے میں قومی اسمبلی کے ظاہرے یوں مدبار بھی تھے جیتنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے اسمبلی بھی گئے تھے پھر گو کہ انہوں نے ایک ایمکیم چھوڑ دی پھر دو ہزار پانچ چھے میں بھی آپس آئے اور پھر دوبارہ ہی شامل ہوئے اور پھر دوبارہ الیکشن میں شروع کر دیا تو ان کے حلقے کے لوگ بھی ایک انہوں نے یہ پوچھتے ہوں گے کہ جناب امین الحق صاحب آپ اٹھاسی میں بھی آپ تھے نبی میں بھی آپ تھے یعنی کہ چالیس پہنتیس چالیس سال سے آپ ہی ہوں گے دوبار چلے آ رہے ہیں آپ کے حلقے میں کیا کوئی اس قابل نہیں ہے کیا کوئی بڑھا لکھا لکھا لیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ امونی سوالات کرتے ہیں کہ جناب نوجوانوں کو مواقع دیں پاکستان کی آبادی میں یوت کا جو ہے وہ جو کردار ہے ساٹھ فیصد یوت ہے اب ساٹھ فیصد یوت میں تو اس کا مطلب ہے ٹکٹ بھی ساٹھ فیصد نوجوانوں کو دینے چاہیے تاکہ وہ سمبلی سے بہتر دیکھ کے سبات کریں اور یہ ظاہر ہے سلسلہ رہتا ہے ہمیشہ کے نوجوان آتے ہیں تو مزید انرجی لے کر آتے ہیں ساتھ مزید بہتر کیونکہ جدید چیزوں سے ہمانگ نوجوان ہوتا ہے آپ تعلیم حاصل کر کے نہیں آرہے ہیں آپ کے اندار انرجی بھی ہے آپ کا آئی کیو لیول بھی اپنے دیگر لوگوں سے بہتر ہوتا ہے تو ان کو یہ چانس نہیں دیتے بارک امینالک صاحب نے بھی میلے سے گفتو کی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیجئے کیا انہوں نے آج فرمایا جی انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی مضمت کرتے ہیں امینالک کا مزید کہنا تھا کہ امنومان کی صورتحال بہتر ہے لیکن پولنگ سٹیشن پر عملہ نہیں پہنچے پہنچنے کے شکایت ہے اچھا یہ دیکھئے پولنگ سٹیشن پر اگر صبح آٹھ بجے سے شامپائن پولنگ سٹیشن ہوں گے اور اس پر لوگ جائیں گے اگر آٹھ بجے نہیں پہنچتا پولنگ سٹیشن پر عملہ تو ظاہر ہے یہ غفلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ظاہر ہے اگر پولنگ سٹیشن کا عملہ ہی نہیں پہنچا تو لوگ اگر وہ ڈالنے وہاں گئے بھی ہوں گے تو وہ کھڑے رہے ہوں گے اور پھر شکایت ظاہرے کرتے ہیں لوگ بلکہ ہمارے ظاہرے یونین کے جو سٹاف ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ایک پولنگ سٹیشن پر باقاعدہ امکیم کی اور آزاد امید باروں کے درمیان بھی کوئی وہاں پر لڑائی جھگا کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا مکمل خبر آئے گی تو وہ بھی شیئر کریں گے اور اس کی وجہ سے عوام کو کتاروں میں کھڑا ہونا پڑا ہے بہت ویٹ کرنا پڑا ہے تو اس حوالے سے کیا ہم مزید کام کر سکتے ہیں جی بالکل انہوں نے کہا جی شکایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہیں کہیں مسائل جنم لے رہے ہیں جس کی وجہ سے پولنگ میں مسائل کا سامنا ہے اور پولنگ میں ظاہرے کے مسائل کا سامنا ہوگا تو پھر ظاہرے باتی بھی ہوں گی اور پھر پولنگ کا عمل بھی سوسرا بھی کا شکار ہوگا جاملا نہیں پہنچا کہیں پر ووٹرز نہیں پہنچے ڈالنے ووٹ ڈالنے کے لیے دیر سے پہنچے ہیں اب جا کے نکلیں کراچی میں تو ہوتا ہی ہے امن اچھا وہ جو ایک بہانہ ایک زمانے میں کچھ سیاسی جماعتوں کو جانت کیا گیا کہ سردی بہت ہوگی آٹھ پروری کو تو لوگ نہیں نکلیں گے ایسا نہیں ہے اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو خبریں آرہی ہیں لوگ نکل رہے ہیں وہ ڈالنے کے لیے ابھی بھی مہاری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے حق کے رائدے استعمال کر کے کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں اور یہ دیکھ پی رہی ہیں یہ دیکھئے نشان نظر آ رہا ہے آپ کو انگوٹے پہ لگا ہوا یہ رہنا بوٹ ڈال دیا ہوگا اور یہ اپنے حق کے رائدے استعمال کر کے آئے ہیں بہت چی بات ہے اچھا ملک میں عام انتخابات کے لیے پالنگ عمل جاری ہے سیکیورڈی خطیات کے پیش نظر ملک پر میں انٹرنیٹ موبائل سروس موطل ہے اچھا یہ کچھ کچھ جگہوں پر بہت سلو ہے کچھ جگہ پر بالکل موطل کر دیا گیا ہے نہیں چل گیا جس کی وجہ سے ووٹرز کو شرید مشکلات کا سامنا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے جماعت سلامی نے بھی ظاہر اعتجاج کیا ہے پاکستان پیو سوارٹی نے بھی جس میں موقف اکتیار کیا گیا ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش سے دھانوی کے امکانات بڑھ گئے ہیں جماعت سلامی نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نیٹ اور موبائل بندش کا نوٹس لے یہ بلکل نوٹس لے اور سروس کو فوری بحال کیا جائے دیکھیں یہاں پر گستگو کی ہے احمد شاہ صاحب نے جو وزیر بھی ہیں دو تین بزارتے ہیں ان کے پاس انہوں نے کہا یہ تو خالصتاً وفاق کا معاملہ ہے اور انہوں نے کیوں بند کر دیا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جس طرح وزیر داخلہ نے کہا اپنے بیان میں کہ دیشتردی کے حالی واقعات کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا زیاں ہوا ہے قیام امن ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اندامات نا گزیر ہیں لیکن حفاظتی اندامات بلکل ہونی چاہیے گوشتہ روز بھی جو واقعات ہوئے ہیں ولستان میں کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ موبائل فون سروس بند کر دیں اور یہ کوئی حل نہیں ہے اور پھر آج خاص طور پر جب ووٹرز واہر آئے ہیں یا کہ راجزیں استعمال کر رہے ہیں گو کہ سیکیورٹی کی انتمات دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے امنمان کا قیام آپ کی ذمہ داری ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے لیکن آج کوئی اس طرح کی انظامات ہونی چاہیے ہیں کہ موبائل فون سروس بند نہ کرنی پڑے کیونکہ جیسی یہ بند ہوئی ہے موتل ہوئی ہے تو لوگوں نے خاص طور سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دھاندلی کا آغاز ہوگی ہے دیکھیں پھر آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی جب اس طرح کے واقعات ہوں گے بلکل اس حوالے سے خبر بھی آئی ہے کہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے منظم دھاندلی کے ثبوت سامنے آنے لگے ہیں جب بلکل منظم دھاندلی کے ثبوت سامنے آئے ہیں پی ٹی آئی امیدوار ہیں علی رضا خان خاکوانی ان کی پولنگ ایجنٹ کے ساتھ مغینہ آوڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس مغینہ آوڈیو لیک میں پی ٹی آئی امیدوار ہیں علی رضا خان خاکوانی یہ پولنگ ایجنٹ کو دھاندلی کا طریقہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اگر پولنگ کے بعد نتائج ہمارے حق میں نہ ہوئے تو پھر فارم پینتالیس جو ہے اس کو غلط دستقر کر دینا اور ریڈنگ افسر بھی غلط دستقر کر کے دے گا پی ٹی آئی امیدوار نے یہ بھی کہا کہ اگر پولنگ کے بعد ہماری جیتنا در آئے تو پھر فارم پینتالیس پر اصل دستقر کر کے ان کے تصویر بھیج دینا اس پر پولنگ جنٹ ملک عبدالغفار نے کہا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا عریضہ خان خاکوانی نے کہا فارم پینتالیس پر غلط دستقر کے بعد اس کے تصویر بھی لے لینا ریڈنگ افسر اور پیزائننگ افسر بھی جب دستقر کر دیں تو پھر آر او کے پاس چلے جانا پی ٹی آئی امیدوار نے کہا کہ آر او صاحب غلط دستقر دیکھ کر نیا فارم پینتالیس بنانے کا حکم دیں گے جس پر سب سے اصل دستقر کر دی جائیں گے جس پر سب کے پھر اصل دستقر کر دیں گے دیکھیں یہ وہ ویڈیو اوریو وائرل ہونا اب اس سے شروع ہو گئی ہے دھاندلی کے سارے تحقے ہیں حربے ہیں کہ کس طرح دھاندلی کی جائے کس طرح جیتنے کے لیے اوچھے ہتھ کرنے جسے ہم کہتے ہیں استعمال کیے جائیں تو وہ ہمیں خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں دھاندلی کے حوالے سے مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں مختلف آوڈیو گردش کر رہی ہیں تو یہ ظاہریں نہیں ہونا چاہیے اگر یہ فیک ہیں تو اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے لیکن اگر صحیح ہے تو پھر یہ سوال نشان ہوگا جی بالکل اچھا جی یہ بہت سارے جو رہنما ہیں مسلمی نون کے پاکستان پیو سوارٹی کے انہوں نے ووٹ کاس کر دیا ہے جسے میاں صاحب کے حوالے سے ہمارا آپ نے بتایا ہے کہ ووٹ کاس کر دیا ہے ایم کیوں پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کاس کر دیا ہے یہ شردیلی کی نام ویمن صاحب پاکستان پیو سوارٹی کے امیدوار ہیں انہوں نے بھی ووٹ کاس کر دیا ہے سکرین پر آپ فوٹیش دیکھ رہے ہیں شردیل اینام ویمن نے بھی اپنا ووٹ کاس کر دیا ہے پاکستان پیو سوارٹی کے سینئر رہنما ہے اور اس طرح بہت سارے دیگر جو لوگ ہیں پاکستان پیو سوارٹی کے وہ بھی ووٹ کاس کر رہے ہیں نون لکھ کے بہت سارے رہنما ہیں جنہوں نے ووٹ کاس کر دیا ہے ایم کیوں پاکستان کے رہنما ہیں وہ سکرین پر دیکھ رہا ہے پیو سوارٹی کے رہنمہ اور سابق سبائی وزیر ہیں میمن نے ٹرنڈو جام میں ووٹ کاسٹ کر لیا ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جی بیو سوارٹی کے رہنما اور صابق صبائی وسیر ہیں شیدل نام میمن راہو کی ٹرنڈو جام میں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا دیکھیں یہ ضروری ہے اس طرح مطلب رہنما آ رہے ہیں گھروں سے نکل کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس طرح ہمارا اور آپ کا یعنی عوام کی بات کر رہے ہیں ہمارا سب کو نکلنا چاہیے اور اپنا حق کے راہی دہی ضرور بزرور استعمال کیجئے جس طرح ہماری پارٹیوں کے رہنما نکل کر ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یہ ہماری عوام کے لئے پیغام ہے کہ ہم بھی گھروں میں نہ بیٹھیں گھروں سے نکلیں اور اپنا حکیمتی ووٹ کاسٹ کریں ملکل ہمارا اور جو ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر آپ سے مسلی پوکشنا ہوں کہ ان یہ کہا جاتا ہے جی خواتین کم اپنا رکھ کے رائدہ استعمال کرتی ہیں گھروں مسروف رہتی ہیں یا جانمجھ کر باہرے نکلتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کریں گے جی پہلے کبھی بہت ہوتا تھا لیکن اب جو میں دیکھ رہی ہوں جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں یا میں لوگوں کا جو عورتیں ہیں وہ گھروں سے نکل رہی ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں اس دفعہ زیادہ ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتیں نکل رہے ہیں اور وہ اپنے پسندیدہ حکمران کو ووٹ دے رہے ہیں جی بالکل اپنے پسندہ امیدبار کو اپنے پارٹی کو لیکن اس میں ہمارا ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کی ظاہرے کمی ہیں اور کہا جاتا ہے ویسے تو پڑا لکھا پاکستان میں جی پینتالی پچاس پرسند لوگ ہوں گے لیکن نہیں ہے ایسا لیکن گاؤں دھیات میں پاکستان کہا جاتا ہے پیانسٹھ فیصد ستر فیصد عبادی گاؤں دھیات بستی ہے بہاں کی خواتین خاص طور پر جو بہت زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے لیکن ان کو بھی شعور دینا چاہیے بتانا چاہیے کہ آپ کا ووٹ بھی بڑا قیمتی ہے اور آپ کو باہر نکلنا چاہیے ووٹ کاسٹ ضرور کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور ہر کسی کو نہ کسے ووٹوں کو بلکہ آپ تو ہماری یود بھی بہت زیادہ اس چیز میں ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور ہر کو یہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نکل رہا ہے لیکن وہ جو ہم بات کرتے ہیں گاؤں دے ہاتھوں کی تو وہاں پر بھی کیمپینز کی ضرورت ہے وہاں پر بھی اس طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ووٹ بھی بہت ضروری ہے ہمارے پاکستان کی ترقی کے لئے ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پر چونکہ آپ نوجوان نسل سے تعلق اس نسل تعلق رکھتی ہیں جو جنہوں نوہوش سبھالا تو آپ نے دیکھا انڈرائیٹ فون ہیں انٹرنیٹ نے توام چیزیں ہیں تو اس سے کتنا اثر پڑھا ہے اس الیکشن میں آپ کو کافی اثر پڑھا ہے جس طرح اب ہمارے جو جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ اپنی کیمپینز ڈجیٹل بھی چلا رہی ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی انہوں نے کیمپینز ڈجیٹلی چلا رہی ہیں تو اسی طرح بہت ساری پارٹیز ہیں اور یہ افیکٹ کر رہی ہے ہماری یوت کو ہماری یوت سمجھ رہی ہے اور وہ اپنا ووٹ جو ہے اسی طرح دے رہی ہے کہ اس کو نولیج آ رہی ہے اپنے پارٹیز کی جتنے بھی کیمپینز ہیں ڈجیٹلی دیکھ کر اور وہ سوچل میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں اس کمپیرٹو ہماری بڑی عمر کے خواتین اور حضرات سے ہماری یوت زیادہ اس سے جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے ناظرین بتاتے چلیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ خدا کا واسطہ محفوظ حکومت کا نام نہ لیں بتاتا ہوں آپ کو یہ بڑی اہم بات انہوں نے آج کی ہے صبح سویرے ووٹکاک کرنے کے بعد قائد ہے نون لیگ کے انہوں نے کہا ہے جی خدا کا واسطہ ہے مقلوت حکومت کا نام نہ لیں اس لئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا تیاربہ جو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ اچھا نہیں رہا مقلوت حکومت سے مراد ان کی یہ ہے کہ جیتنی ساری مل کر جو پارٹیز نے حکومت بنائی تھی یعنی کہ بارہ پارٹیز نے مل کر ایک حکومت بنائی تھی بارہ تیرہ پارٹیز نے تو اس پہ وہ خدا کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جی اس کا میرے سامنے نام ہی نہ لیں یعنی کہ آپ نے سولہ ماہ کی حکومت تھی سولہ ماہ کی حکومت پہ آج آپ حاج جوڑ لیں اور یہ ساری باتیں انہوں نے لاہور میں ووٹکاک کرنے کے بعد جو میڈیا سے گفتگو ہے لوگوں نے وظاہر صحافی موجود تھے انہوں نے سوالات پوچھے اور اس پر اس پر انہوں نے آج شیف صاحب نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلیں اور ووٹکاک کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ایک پارٹی کی اکثریتی حکومت ضروری ہے یہ بڑا اہم پیغام ہے انہوں کا اپنے ووٹرز سپورٹرز کو کہ جناب ایک پارٹی ہو جو لیڈ کرے زیادہ اتنی سیٹیں ہوں اس کے پاس کہ کسی اور کی ان کو ضرورت نہ پڑے اور اس میں ایک تجربہ جو رہا پاکستان میں اور اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایک مرتبہ نائنڈیز کی دہائی میں دو تہائی ایک سریعت مل گئی تھی میاں صاحب تنہ تنہا حکومت بنا لی تھی انہوں نے اور اس وقت یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے میاں صاحب اس پر بڑی کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی ایک پارٹی کو ہو کر اتنی زیادہ سیٹیں مل جاتی ہیں امام اتنی زیادہ ان کو ووٹ دے دیتی ہے اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ من مرضی کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ٹوکنے والا نہیں نہ ہمیں کوئی بلک میل کر سکتا ہے نہ ہم سے کوئی سی بات کر سکتا ہے تو ہم اپنی من مرضی کریں گے یہ بھی ماضی میں ہوا ہے لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بار نہ ہو اچھی بات ہے پاکستان پرس وارڈی کو اکثری سی پارٹی بنا دیں آپ یہ نون لکھ کو بنا دیں کسی اور کو لیکن یہ گفتگو آج انہوں نے کی مزید انہوں نے کیا کہا ہمارا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدتمیزی اور بدتہذیبی کا کلچر ختم کرنا ہوگا مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہوگا عوام خوشحال زندگی بسر کریں گے گالم گلوج بدتمیزی کے کلچر کے خاتمے کے لئے ووٹ کاسٹ کریں دیکھیں گالم گلوج بدتمیزی اس کے حوالے سے الزام آتا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یوت کو خراب کر دیا انہوں نے بدتمیزی پر لگا دیا انہوں نے گالم گلوج کلچر دیا ہے ناچ گانے کا کلچر دیا اچھا ہمارا آپ کیا کہیں گی خاص طور پر یوت پر یہ الزام آتا ہے کہ جو کسی پارٹی میں ہے خاص طور پر ہم بات کریں بیٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے جی بدتہذیبی بدتمیزی اور گالم گلوج کلچر کو جنم دیا ہے آپ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا پر واقعی ایسا ہے کہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق پیٹی آئی سے اور وہ یہ کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن ہر پارٹی کے امید مطلب ہر پارٹی کے جو بھی سپورٹرز ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ سے نہیں جوڑتے کچھ ایک ہماری ایک اماؤنٹ آف لوگوں کی ایک تعداد ہے جو انٹرٹینمنٹ کو زیادہ وہ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرف جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کچھ بھی ٹرینڈ سے بہت زیادہ سرانداز ہو جاتے ہیں یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں یوتھ جو بھی ہے وہ پیٹی آئی کی ہو نون لکھ کی ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو تو ایسا نہیں ہے کہ بدتمیزی کلچر کسی ایک پارٹی پر ڈال دیں ایک پارٹی پر ہم نہیں ڈالیں گے اکثریت ہو سکتی ہے لیکن مکملی طور پر نہیں ہو سکتی ہے اچھا یہ داہر بڑا اہم چیز ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ اپنی پسند کے امیدوار پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بدتیزی بھی گالم گلوش نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اور آپ وہی بات اخلاقیات کے دائرے میں ریکھے بھی کر سکتے ہیں کسی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے لیکن میں اس لئے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ امن یہ کہا جاتا ہے یوتھ آج کل کی دیکھ لیجئے پڑھ لکھے ہونے کے باوجود جو ہے گالم گلوش بدتیزی بھی بدکلامی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں یعنی آپ کا تجربہ یہ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی ایک پارٹی پر نہ ڈالیں ملکہ تمام پارٹیز میں نوجوان اس قسم کے ہیں یا ایک انظام ہے صرف یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک جنگ ہو جاتی ہے پارٹیز کے لوگوں کے درمیان سپورٹرز کے درمیان چاہے وہ نون لیک سے ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ کسی بھی جماعت سے وہ کرتے ہوں تو ان کے بیچ میں جو ہے وہ کلیش آ جاتا ہے وہ لڑائی آنا شروع جاتی ہے اس سے جو بتتمیزی ہے وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ مطفاہ نے بتتمیزی ہے بلکل اس پہ تھوڑا ساتھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جی اس کے علاوہ صاحب حضر اعظم نے یہ بھی کہا ہے یعنی نواز شیفی صاحب کے ہم بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے جدد جہد میں کوئی شک نہیں ہے مریم نواز نے برے وقت میں پاٹی کے لیے بہت کام کیا ہے قربانیاں دیکھ کر یہ دین دیکھ رہے ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباد نے جیلیں کاتی ہیں اچھا یہ میاں صاحب نے بھی جیل کاتی ہے ان کی بیٹی نے بھی جیل کاتی ہے حمزہ شہباد نے بھی جیل کاتی ہے لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ میاں صاحب ہوں یا ان کے خاندان کے دیگر افراد جیلیں ضرور کاتی ہیں لیکن وہ ڈیل بھی ہوئی ہے فوری طور پر پھر یہ ہم دیکھتے ہیں جی مسلم نون کے رہنوا آتا تارڈ ون ٹو سیون جہاں وہ امیدوار ہیں وہاں شیئر کی دھارڈ ان کو نظر آ رہی ہے اور نون لیگ کی رہنوا آتا تارڈ نے الہن میں جو میڈیا سے گفتو ہو کی ہے یہ بھی کہا کہ ہر پولنگ سٹیشن پر رش بھی ہے اور شیئر پر مہرے بھی لگ رہی ہیں نون لیگ رہنوا نے یہ بھی کہا کہ نوازشری پر قوم کا اعتماد ہے اور مخالفین کے کیم خالی ہیں بلاول بھٹو نے تو پرسوں سے ہی دھاندلی کرونا شروع کر دیا تھا سوشل میڈیا پر جھوٹی مہم چلائی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے بھی ووٹرز اور سپورٹرز اندر نہیں آ رہے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بانی پی ٹی آئی کی پٹچوں والے تصاویر بھی ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی کو تو فی الحال اڈیالی جیل میں ہی دیکھ رہے ہیں اتا تار نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اچھا انظام کیا ہوا ہے اور ووٹرز آ رہے ہیں نون لی کے سینٹر مشاہد سن سید نے کہا کہ وائل پون بندی سے لگتا ہے کوئی غیر معمولی حالت بنی ہوئی ہے مشاہد سن سید نے کہا کہ الیکشن پروسس ہے اور یہ معمول کا دن ہے اندامات اچھے ہیں سکون سے ووٹرز کیا ہے مشاہد سن سید نے بھی کہا کہ سب کی پولنگ ایجنٹس موجود ہیں پولنگ سے پہلے جو ہوا سب ہی کوئی علم ہے آٹھ فروری آ ہی گیا خدا کرے الیکشن ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے کافی ابحام تھا لیو پلائنگ پیل تو نہیں دی گئی پھر بھی تیسری دنیا میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملتا ہے تو اب تک کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور لمحہ پہ لمحہ کوشش کریں گے آپ کو آگاہ کرتے رہیں اور یونین کی پلٹ فارم سے مزید ظاہر ہے الیکشن ٹرانزمیشن جاری رہے گی خبریں بھی مسلطل آ رہی ہیں بخول حلقوں کے حوالے سے آپ کو آگاہی بھی ہم دیں گے یہاں چھوٹا تھا بریک لے لیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے رہیے یونین الیکشن ٹرانزمیشن